ہندوستان کے ماینا ظالم دین دار العلوم دیوبند کے عظیم محدث حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی آپ سن 1982 میں دار العلوم دیوبند تشریف لائے درث و تدریف کے ساتھ مختلف انتظامی ذمہ داریاں بھی آپ سے متعلق رہیں آپ نے مشکات معتہ امام مالک تحاوی شریف کے ساتھ ساتھ دور حدیث کی دیگر کتابیں اور عربی عدب کی دیگر کتابوں کا آپ نے درس دیا سن 1986 میں عالمی جلاس تحفظ ختم نبوت کے موقع پر آپ کو کلہن مجلس تحفظ ختم نبوت کا نازم مقرر کیا گیا سن 1999 میں تدریف کے ساتھ ساتھ نائب محتمی مقرر ہوئے اور سن 2008 تک اہم عہدے پر فائز رہے اور سن 2006 میں جانشین شیخ الافلام حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو آپ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر منتقب کیے گئے اس کے بعد امیر الہند کے باوقار منصب پر بھی فائز ہوئے اور رد قادیانیت کے موضوع پر تکمیلات کے طلبہ کو سال ہا سال تک محاضرہ بھی پیش کرتے رہے اسی کے ساتھ سن 2020 میں مجلس شورا نے آپ کو دار العلوم دیوبند کا معاون محتمی مقرر کیا آپ نے اپنے پیچھے جانشینی کے طور پر دو لائق و فائق فرزندان کو چھوڑا جن میں ایک تو ہندوستان کے عظیم مفتی فقیح الاس حضرت مولانا مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب دامد برکاتہم ہیں جبکہ دوسرے حضرت مولانا مفتی سید عفوان منصور پوری صاحب دامد برکاتہم ہیں اگر ابتداء کی بات کی جائے تو آپ بارہ اگر سن 1944 اپنے وطن منصور پور دلہ مظفر نگر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے وطن میں ہی حاصل کی فارسی اور عربی کی پوری تعلیم آپ نے دار العلوم دیوبند میں حاصل کی سن 1965 میں دور حدیث سے فارغ ہوئے اور سن 1966 میں دیگر فنون کی تکمیل کے ساتھ ساتھ عربی عدب بھی آپ نے مکمل کیا اولا آپ جامعہ قاسمیہ گیا میں پانچ سال تک تدریفی خدمات انجام دیتے رہے پھر جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد امروحہ میں گیارہ سال تک مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی آپ انتہائی نفیس اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے آپ کی زندگی بے غبار آپ خاموش مزاج اور بڑے ہی ملنسار تھے اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہزاروں خوبیوں کے مالک تھے بلاخر 21 میں سن 2021 جمعہ کے دن آپ اس دنیا سے رخشت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائیں حضرت کے درجات بلند فرمائیں آمین یہ دنیا ختم ہونے والی تھی ہر مذہب یہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں رہے گی کتنی چمک دمک ہو کتنی بڑی دورت ہو کتنی بڑی حکومت ہو کچھ نہیں رہے گا یہ آسمان زمین نہیں رہیں گے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم یہاں آئے تو کیوں آئے ہیں کون آئے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے خالد افریکر نے آئے ہیں تفریح نہیں ہے ہمارا امجہار ہو رہا ہے ہم آزمائش کے دور سے بگر رہے ہیں فشیہ دے کر بھی آزماتا ہے وہ تکلیفیں دے کر بھی آزماتا ہے اس کو حق ہے